ہیلو ایوریبن آپ میں سے بہت ساروں کی خواہش تھی کہ میں اردو میں ویڈیو بناوں تو آج کی ویڈیو اردو میں ہوگی لیکن ریٹن انفرمیشن ساری انگلیش ہی میں ہوگی کیونکہ میرے سٹورنٹس کو اس کی ضرورت ہے اور بولنے کے لیے بھی ہم دونوں زبانوں کا استعمال کریں گے تاکہ اس معلوماتی ویڈیو سے سب فائدہ حاصل کر سکیں ہماری یہ زمین تقریباً دو سو ممالک میں بٹی ہوئی ہے اور زمین پر رہنے والے تمام لوگوں کی تعداد تقریباً سیون بلین یعنی سات ارب ہے ہم سب جانتے ہیں کہ کھانا پینا سونا آرام کرنا کھیلنا کودنا کام کرنا تعلیم حاصل کرنا اور صحت اور علاج معالجہ ہر انسان کا بنیادی حق ہے لیکن کیونکہ ہم انسان اکیلے نہیں بلکہ دوسروں کے ساتھ مل کر زندگی گزارتے ہیں اس لیے ہمیشہ اتفاق اور صلح سلامتی سے رہنا ممکن نہیں ہوتا یوں ہم انسان بحث مباعثے اور لڑائی جھگڑے بھی کرتے ہیں اور جب یہ لڑائی جھگڑے ملکوں کے درمیان شروع ہو جائیں تو پھر جنگ کی تباہی ہوتی ہے ملکوں کے درمیان امن و سلامتی کی فضاء قائم کرنے کے لیے اقوام متحدہ یعنی یونائٹیڈ نیشنز کا قیام عمل میں آیا اور یہی ہمارا آج کا ٹوپک ہے یونائٹیڈ نیشنز یونائٹیڈ نیشنز کے دوسرے سیکرٹری جینرل سویڈن کے دیکھ ہرمشول نے یونائٹیڈ نیشنز کے بارے میں کہا تھا یونائٹیڈ نیشنز فرمیشن was not to take the nations to heaven but to save them from hell یونائٹیڈ نیشنز کا کام قوموں کو جنت میں لے کر جانا نہیں بلکہ اس کا کام یہ ہے کہ قوموں کو جہنم سے بچائیں جنگیں اور ان سے ہونے والی تباہی جہنم کا ہی منظر پیش کرتے ہیں اور یونائٹیڈ نیشنز ان کو روکنے کے لیے کوشاں رہتے ہیں what is یونائٹیڈ نیشنز یونائٹیڈ نیشنز is an organization of countries and member states that work together to promote global cooperation to build peace and harmony اقوام متحدہ کیا ہے یہ مختلف مالک اور ریاستوں سے بنی ایک تنظیم کا نام ہے جو عالمی تعاون سے دنیا میں امن اور ہمہانگی کے فروغ کے لیے کام کرتی ہے جو عیدی why the need for building peace in the world world war one happened during 1914 till 1918 world war two happened during 1939 till 1945 and nuclear bomb attacks in japan in 1945 had shaken the whole world this was the time when some world leaders got together to think how to avoid such disastrous events nations decided to unite first as league of nations in 1920 and then as united nations in 1945 دنیا میں امن کے نفاس کے لیے کام کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی پہلی جنگ کے سیم دوسری جنگ کے سیم اور پھر جاپان پر ہونے والا ایٹمی حاملہ ان سب عوامل نے پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا تھا یہ وہ وقت تھا جب دنیا کے چند لیڈرز نے کٹھے مل کر سوچنا شروع کیا کہ کیسے تمام دنیا کو جنگ کی تباہی سے بچایا جا سکتا ہے اور اسی مقصد نے مختلف قوموں کو پہلے 1920 میں league of nations اور پھر 1945 میں اقوام متحدہ کی حیثیت سے اکٹھا کیا پہلی آل می جنگ جو 1914 سے 1918 کے دوران ہوئی تھی اس کے نتیجے میں league of nations نے 1920 میں جنم لیا دوسری عالمی جنگ جو 1949 سے 1945 کے دوران ہوئی اس کے نتیجے میں United Nations نے 1945 میں جنم لیا اس کا مطلب یہ ہوا کہ United Nations دنیا کی پہلی منظم تنظیم نہیں جو امن کی حامی تھی بلکہ اس سے پہلے league of nations کے نام سے ایک تنظیم موجود تھی league of nations was set up in january 1920 after world war 1 league of nations کا قیام january 1920 میں عمل میں آیا league of nations ایسی پہلی international organization تھی جس کا بنیادی مقصد دنیا میں امن قائم کرنا تھا جس کے لیے وہ مالک نے اکٹھے مل کر آپس میں امن و سکھون سے رہنے کے لیے international law متعارف کروایا world war 1 was coming to an end in 1920 many countries were tired of war and wanted a peaceful place the leaders of 63 countries got together to form the league of nations in 1920 پہلی عالمی جنگ کے خاتمے کے بعد لوگ ایک پورا من دنیا کے خواہاں تھے اس لیے مختلف ممالک کے لیڈرز نے مل کر league of nations کا آغاز کیا aims of league of nations were to settle disputes through agreements instead of war stop slavery to improve people's lives and global health to look at social affairs and jobs to put shipping on the world bases league of nations کے بنیادی مقاصد اگر ملکوں کے درمیان تنازات ہوں تو انہیں مل پہٹھ کر باتچیت کے ساتھ حل کیا جائے نہ کہ جنگ و جدل کے ساتھ league انسانی حقوق کے بہالی اور فلاہ و بیبوت کے لیے بھی کام کرنا چاہتی تھی معاشرتی معاملات اور بے روزکاری کے خاتمی کے لیے بھی سگر میں عمل تھی league اپنے کئی مقاصد کے حصول کے لیے کامیاب بھی ہوئی تھی لیکن league of nations was failed at last and was abolished in 1946 some of the main causes of its failure are the following absence of great powers dominance of france and england rise of dictatorship hitler and musolini european club no army japan's invasion to manchuria italy's invasion to utopia and germany's invasion to poland and the final and definite failure of league of nations was the second world war in 1939 league of nations اپنے کچھ مقاصد کے حصول میں ناکام رہی اس لیے یہ آہستہ آہستہ کمزور ہو گئی اور 1946 میں اس کا مکمل خاتمہ ہو گیا league of nations کی ناکامی کی سب سے بڑی وجہ تو یہ تھی کہ اس وقت کی دنیا اس طرح کی باہمی معاونت کے لیے ابھی تیار ہی نہ تھی صرف تریسٹ اقوام نے اس میں شمولیت اختیار کی اور امریکہ جو سب سے بڑی عالمی طاقت تھی اس کا کبھی حصہ نہ بنی روس نے بھی صرف 1934 میں league of nation میں شمولیت اختیار کی اگر league کسی ملک کے غلط عمل کی مزامت کرتی تو وہ ملک league کو چھوڑ دیتا league کے پاس کوئی بھی مضبوط اختیارات نہ تھے کہ کسی ملک کو جنگ کرنے سے روک سکے یہ صرف دوسرے ممالک کو منع کر سکتی تھی کہ لڑائی کرنے والے ملک کو ہتھیار مہیا نہ کریں لیکن ایسی صورت میں دوسرے کئی ممالک اس ملک کی مدد کرنے کے لیے دوسری عالمی جنگ کو ہونے سے نہ روک سکے جرمنی ہٹلر کی ڈکٹیٹرشپ کی وجہ سے اور اٹلی مسولینی کی ڈکٹیٹرشپ کی وجہ سے لیگ سے الگ ہو گئے یوں 1949 میں دوسری عالمی جنگ شروع ہو گئی اور یہ League of Nation کی سب سے بڑی ناکامی تھی اب ہم آتے ہیں United Nations کی طرف جس کا آغاز اکتوبر 1945 میں دوسری عالمی جنگ کے بات ہوا UNO was started اور founded in October 1945 after the World War II یوں تو League of Nation بری طرح fail ہو گئی تھی لیکن اس کا Code of International Justice کا Department بہت مصبوط تھا اسی لیے UNO نے اسے اپنی organization کا حصہ بنا لیا لیگ کے فیل ہونے سے یہ بھی سیکھنے کو ملا کہ مصبوط اور ترقی آفتہ ممالک کی شمولیت کے بغیر organization کبھی مصبوط نہیں ہو کبھی founded the United Nations organization UNO was found by 51 member states in 1945 the number of member states had later grown to 193 including Pakistan which joined United Nations organization in September 1947 after its independence UNO کی of United Nations organization is in New York what was the reason to form United Nations organization the UNO was formed in response to the disasters of World War II its main purpose was to work for global peace and harmony UNO ke آغاز ka maksid हم پہلے بھی بات کر چکے ہیں کہ UNO ka آغاز دوسری جنگ عزیم ke بات ہوا اور اس کا bunیادی مقصد آلمی ہم آہنگی اور آمن تھا What are its functions and objectives Maintaining international peace and security Promoting human rights Fostering social and economical development Protecting the environment Providing humanitarian aid in case of famine natural disasters and armed conflicts UNO کے کام کیا ہیں بہن الاقوامی امن اور تحفظ کا قیام انسانی حقوق کا فروغ معاشرتی اور معاشی ترقی محولیات تحفظ اگر اگر کسی ملک میں فیمن یعنی کہت کی وجہ سے خوراک کی قلت ہوتی ہے قدرتی آفات یا خانہ جنگی کی وجہ سے ملک میں مشکلات پیدا ہوتی ہیں تو UNO بنیادی ضروریات کی فراہمی کے لیے بھی کام کرتی ہے پیدا کے لیے پیدا ویسی بجیونی اینجی نشوی سوفی ایک اینجی کسی خوش کلی چیخ یویمیترین پیدا کسی کسی آفات کسی آفات بیگی ان کسی 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 UN کے قیام کا ایک اہم مقصد انسانی، معاشرتی، معاشی اور ثقافتی مسائل کو بھی حل کرنا ہے جو یہ بین الاقوامی تعاون کے ذریعے حل کرتے ہیں ان مقاصد کے حصول کے لیے United Nations Organization کی خصوصی ایجنسیز ہیں یہ ایجنسیز دنیا میں مختلف سرکرمیوں میں مشغول ہیں موسیقی جنوی اس یعنیتegenیج کی конфیespace جنوی اسم بی مئن بی آن ڈی ڈی نیتی خ کہ ہ amigo establishا واپس میلے اگر این씨یں استور کچک یک موسیقی ایجانی جنوی موسیقی سم bounds واپسی مولی بات ایجانی شامل آتصابی موسیقی It has 5 permanent members, China, Russia, France, the USA and the UK because these countries were most involved in the World War II and 15 other members elected by the General Assembly for 2 years. These are chosen to represent all types of states. The Secretariat The Security Council and the General Assembly make the decisions but a very large number of officials and civil servants is needed to plan them in detail and to carry them out. This body is called Secretariat and at its head is the Secretary General who has one of the most important jobs in the world. He is formally chosen by the General Assembly after nomination by the Security Council for a 5 year terms. International Court of Justice This was taken over from the League of Nations. It is the judicial arm of the United Nations and is based in Netherlands. It consists of 15 international judges elected by the Security Council and General Assembly. Their function is to hear and settle dispute between countries. OIC OIC The organization of the Islamic Cooperation established in 1967 includes 57 Islamic nations. Its objectives are to increase economic, social, cultural, educational and scientific relations and cooperation between the member countries. The League of Arab States also known as Arab League is also another organization which includes mostly the Arabic speaking states. RCD RCD Regional Cooperation for Development established by Iran, Turkey and Pakistan in 1964 to promote trade between the three countries. RCD Pakistan, Iran, Turkey and Turkey has created the meaning of the three countries. RCD RCD Junction RCD bonds